جیمن پی ٹی آئی کی سزا معتلی کا معاملہ پیر تک چلا گیا الیکشن کمیشن کے وکیل بیمار پڑ گئے عدالت میں پیش نہ ہو سکے معاون وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ امجد ترویز بیمار ہیں ڈاکٹر نے بیڈ ریس تجویز کیا ہے چیز جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ یہ درخواست حتمی مرحلے میں ہے پندرہ بیس منٹ میں دلائل مکمل ہو جاتے ٹرائل کورٹ نے جو کیا غلط کیا ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام نہیں کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کریں گے پیر کو دلائل دیں ورنہ فیصلہ سنا دیں گے چیز جسٹس آمیر پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خوصہ نے استعداہ کی کہ عدالت آج سزا معتل کر دے پیر کو الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے مطمئن ہو تو چاہے دوبارہ جیل بھیج دیں عدالت نے سزا معتل کر کے جیل سے فوری رہا کرنے کی استعداہ مسترد کر دی لطیف خوصہ نے کہا پھر چیز جسٹس آمیر پی ٹی آئی کو مزید تین دن اندر رکھیں گے پھر ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے آپ نے جو کرنا ہے کریں عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ اگر آئندہ سماعت پر بھی وکیل سے ہتیاب نہ ہو تو الیکشن کمیشن متبادل انتظام کرے ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دیلاور کو او ایس ٹی بنا دیا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمائیوں دیلاور کو او ایس ٹی بنانے کی منظوری دی دی ہمائیوں دیلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری جج ہمائیوں دیلاور نے پانچ اگرس کو توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا سنائی تھی جج ہمائیوں دیلاور اگرس کے دوسرے ہفتے میں کورس کے سلسلے میں برطانی آگئے تھے گزشتہ روز شیف جیسیس آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس کے سامات کے دوران ریمارکس دیئے تھے کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا حکم درست نہیں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ بعدی و نظر میں ٹرائل کورٹ نے یک طرفہ فیصلہ کیا نواز شریف پندرہ اکتوبر کو پاکستان آئیں گے قانون کا سامنا کریں گے الیکشن مہن کی قیادت کریں گے شریف خاندان نے فیصلہ کر لیا اللہ نے مشابرتی اجلاس کے بعد شہباز شریف نے کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواز شریف پاکستان آ کر قانون کا سامنا کریں گے قانونی پیچیدگیوں کے سوال پر شہباز شریف نے کہا اللہ بعض ججز کو ہدایت عطا فرمائے نواز شریف کا تو پینامہ میں دور دور تک نام نہیں تھا سادرش کے ذریعے ملوث کیا گیا اللہ نے نواز شریف کو سرخرو کیا سابق حضیر اعظم نے کہا کہ چیف جسٹس نے جیل میں چیمن پی ٹی آئے کے حال پر رپورٹ طلب کی ہے چیف جسٹس کو اس وقت تو خیال نہ آیا جب نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں پہلی رات زمین پر سلایا گیا جیل کا کھانا کھلانے پر مجبور کیا گیا اس وقت یہ ججز کہاں تھے یہ نائنصافی کی آخری حد ہے اسی دوہر نظام کے باعث ملک میں انصاف کا نظام تباہ و برباد ہے الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے پیپلز پارٹی کا مطالبہ مرکزی مجلس عاملہ اشلاس کے بعد پارٹی راہنما شریف احمان نے کہا کہ آئین کے تحت نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اس سے آگے گئے تو آئینی بہران پیدا ہوگا شریف احمان نے کہا کہ مرکزی مجلس عاملہ کی رائے ہے کہ الیکشن میں تاخیر کی گنجائش نہیں آئین میں تبدیلی نگرا حکومت کی ثواب دید نہیں نہ ہی اس کے پاس قوانین میں تبدیلی کا منڈیٹ ہے الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد سی ای سی کا اشلاس دوبارہ ہوگا پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کا اشلاس آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں ہوا بیرسٹر اعتزاز احسن بھی اشلاس میں شریک تھے جیل میں چیمن پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے چیمن پی ٹی آئی کا وزن بھی کم ہو گیا ہے ان کے مسلز کم ہوئے ہیں گرفتاری کے ساترہ دن بعد بائیس اگست کو جیل میں شہر سے ملاقات کی اجازت ملی گشترابی بی نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرا دیا فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے کیس میں بیان حلفی حامد خان ایڈ بکٹ کے ذریعے جمع کرایا گیا سابق دی جیل ڈی اے اہا چیما کو تین سال قید میں رکھتے کے بعد نیب کو پتا چلا کہ ریفرنس بنتا ہی نہیں تھا سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ نیب نے نگران وزیراعظم کے مشیر اہا چیما کے زمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی عدالت نے درخواست نمٹا دی حکم نامے میں کہا ہے کہ نیب قانون کا مضمون مقاصد کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے نیب کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور آلائے کار کے طور پر مخصوص افراد کے خلاف بے رحمی سے استعمال کیا گیا جیسس اتھر منیلا نے ریمارکس دیئے کہ اہا چیما معصوم ہیں کیونکہ ان پر اب تک جنب ثابت نہیں ہوا انہیں تین سال تک جیل میں رکھنے کے ذمہ دار اس وقت کے چیئر میں نیب ہیں چیف جیسس پاکستان نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ احتساب کے عمل کو داگدار کیا گیا اچھی بات یہ ہے کہ اب نیب درمیم سے ملزمان کو زمانت کا حق دے دیا گیا ہے جیسس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیب مخصوص لوگوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے نیب میں بلو روم اور ڈارک روم بنائے گئے ہیں جو مختلف سیاسی کیسز کے لیے ہیں سائفر چوری نہیں کیا بطور وزیر خارجہ سائفر وزارت خارجہ کو بھیج دیا تھا خصوصی عدالت میں وائز چیمن پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی کا بیان عدالت نے شاہ محمد قریشی کو مزید تین روزہ ریمان پر ایف آئیے کی تحویر میں دے دیا چار دن کا ریمان پورا ہونے پر شاہ محمد قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا سینئر سرکاری حدیداران کی موبائل فون ہیک کرنے اور حساس معلومات کی حصول کی کوشش بے نکاب وزیر اعظم آفیس کے علامی کی مطابق افسران اور بیروکرسی سے حساس معلومات کی حصول کی کوشش کی گئی واتس ایپ پر موبائل ہیکنگ لنک بھیج کر معلومات کی حصول کی کوشش کی گئی حکومت کی سرکاری افسران کو چھوکنہ رہنے ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے اور کابینہ ڈیویجن کو اطلاع دینے کی ہدایت چیئرمن پی ٹی آئی کے وقید سردار لطیف خوصہ دیگر اٹھارہ افراد کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھل گئے پینتالیس منٹ تک لفٹ بند رہی وقلہ لفٹ کے دروازوں میں لاتھی اور سلاخوں سے جھری بنا کر اندر فسے ساتھیوں کو ہوا پہنچاتے رہے ریسکیو ٹیم طلب کرنا پڑی امدادی کارروائیاں کرنا پڑی جب لفٹ کھولی گئی تو سردار لطیف خوصہ اور دیگر افراد باہر نکلے لطیف خوصہ نے الزام لگایا کہ آج ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی وہ مرنے سے بچ گئے ورنہ جو حشر تھا وہ سب کے سامنے ہیں نگراہ وزیراعظم انمارو الحق کاکر سے پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بروم کی ملاقات عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی امریکی صفیر کا پاکستان کے اقتصادی و ترقیاتی ایجنڈے کی حمایت کی خواہش کا عادہ وزیراعظم نے کہا کہ نگراہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ انتخابی عمل میں الیکشن کمیشن کی مدد کرے اور جمہوری منتقلی کے دور میں آئینی تسلسل فراہم کرے نگراہ وزیراعظم نے پاکستان کے معاشی استحکام میں مدد پر امریکہ کے کردار کو سراہا عالمی برادری دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی بے پناہ قربانیوں کا ادراک کرے آرمی چیف جینرل آسمانیر کی جی ایچ کیو کے دورے پر آئے ہاورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو کہا پاکستان دہشتگردی کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے طلبہ پاکستان نے قیام کے دوران اپنے تجربات کی بنیاد پر حقیقی مشاہدہ کریں عامی چیف نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم سے آگاہ کیا مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی حقائق تبدیل کرنے کی کوششوں علاقائی صورتحال اور خطے میں عامن کے لیے پاک فوج کے کردار پر روشنی ڈالی آئی اس پی آر کے مطابق ہاورڈ یونیورسٹی کے گروپ میں نو ممالک سے تعلق لکھنے والے 38 طلبہ شامل ہیں مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے حلقہ بندیوں کا کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن سے نون لیگ کے وقت کی ملاقات کے بعد احسن اقبال نے کہا کہ ووٹرز کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے آزم نظیر تارٹ بولے کہ حلقہ بندیاں 14 دسمبر سے پہلے مکمل کرنا ممکن ہے رانہ زناولہ نے کہا کہ 14 دسمبر کے بعد 54 دن رکھ لیں تاریخ نکل آئے گی گزشتہ روز تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فیقی نمائندوں نے چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی تھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں کی تجدید کے کام کا آغاز کر دیا ہے دونوں کام ساتھ ساتھوں کا مل کیے جائیں گے حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابی فہرستوں کی تجدید شروع کرنے کی خبریں درست نہیں انتخابات سے متعلق صدر مملکت کا خط وزارت قانون کو موصول ہو گیا ترجمان وزارت قانون کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کے خط پر اشلاس طلب کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کوردل شاد نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ میں صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں الیکشن کمیشن کی صدر سے مشاورت بے سود ہے صدر کوئی الیکشن کمیشن کے جوابی خط پر وزارت قانون و انصاف سے بھی یہی جواب آئے گا مسلم لیگ نون کی شیف آگنائزہ مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقع دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادل خیال مریم نواز نے انصدادی تہشتگردی کے شعبے میں برطانوی ہائی کمشنر کی خدمات کو سراہا کہا آپ کی تائیناتی سے برطانی اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے برطانیہ میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کے تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں نگراہ وزیر اعلی سیند اور سپریم کورٹ کے ثابت جج مقبول باکر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی کثیر تعداد آئینوں قانون پر عمل چاہتی ہے جو انحراف کر رہے ہیں ان کے فیصلوں سے مسلسل نقصان ہو رہا ہے ایک انٹیویو میں ججز میں تقسیم کے سوال پر کہا کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی جو نقصان ہونا تھا ہو چکا آئندہ بھی خدشہ ہے خدا کرے کہ جو چند دن رہ گئے ہیں خیر سے گزر جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیا وکی لطیف خوصہ اور دیگر وقالہ تقریباً ایک گھنٹہ لفٹ نہ فنسے رہے حیران طور پر ہائی کورٹ کے عملے نے فوری طور پر مدد کے لیے کچھ نہیں کیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں لفٹ واقعے پر تشویش کا اظہار چیف جسٹس ہائی کورٹ اور مطالقہ حکام سے واقعے کی فوری طور پر مکمل تحقیقات کا مطالبہ کہا لفٹ کی خرابی اور اندازی سرگرمیاں ہائی کورٹ کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال پر شدید خدشات کو جنم دیتی ہیں تحقیقات کی جائیں کہ واقعہ فنی خرابی کے پائش پیش آیا یا لطیف خوصہ سمیت وقالہ کو مارنے کی کوشش کی گئی تحقیق انصاف کا بھی صادر اور چیف جسٹس پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ شہباز شریف کی آمد پر نواز شریف کے گارڈ کی صحافیوں سے بدتمیزی صحافیوں نے شہباز شریف سے بات کرنا چاہی تو گارڈ نے دھکے دیئے صحافیوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ سے دھکے دینے کی وجہ پوچھی تو گارڈ نے گالیاں دی سیکیورٹی گارڈ کے مطابق شہباز شریف کی آمد پر صحافیوں کو ان کے راستے میں نہ آنے کا کہا گیا تھا بجلی کی بلو میں اضافے نے شہریوں کے سبر کے فیوز رڑا دیئے راولپنڈی، ملتان، گجناوالا، پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے شہری سرکوں پر نکل آئے بل جلائے دھرنے دیئے راولپنڈی میں مظاہرین کمیٹی چوک پر جمع ہو گئے حکومت سے بجلی پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا گجناوالا میں گیپ کو آفس کا گیراہ کیا گیا پشاور میں مظاہرین نے بجلی کے بلو میں اضافے کو ناقابل برداشت کہا حکومت سے ریلیف مانگ لیا کراچی میں بجلی کے نرخوں میں اضافے پر جماعت اسلامی اور تاجروں کا کے الیکٹرے کے خلاف احتجاج احتجاج سے خطاب میں جماعت اسلامی کراچی کی امیر حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ بجلی کے جبے لائے انہوں نے ہوش اڑا دیئے حکومت کے الیکٹرے کے ناجائز مطالبوں کی حمایت نہ کرے اگر حکومت نے عوام کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا تو حالات مزید بگر سکتے ہیں احتجاج کے باعث جامے کلوت سے تاور جانے والا ٹرافک متاثر ہوا گلشن اقبال کراچی میں باپ نے بیٹھی اور اس کے دوست کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا پولس کے مطابق لڑکی ابو الحسن اسفہانی روڈ پر اپنے گھر کے باہر دوست کی گاڑی میں بیٹھی تھی باپ نے دونوں کو دیکھا تو اپنے پسٹول سے فائرنگ کر دی مقتولین کی شناخ 23 سالہ حسن وکار اور 17 سالہ لاریب کے نام سے ہوئی ہے پولس نے لڑکی کے باپ اور بھائی کو گرفتار کر لیا لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں نوجوان کو زندہ جلانے میں ملوث خاتون سمی تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق مقتول آن لائن سامان فروخت کرتا تھا مبینہ طور پر خاتون سے دوستی ہو گئی پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون نے مقتول کو گھر بلایا اس دوران اس کا شہر گھر پہنچ گیا خاتون کے شہر نے اپنے بھائی کی مدد سے حیدر علی کو اقواہ کیا ایک کی حال تشویشناک دھماکے کی شدت سے موٹر سائیکلز نالے میں جا گریں دو گاڑیاں تباہ ہو گئیں کئی دکانوں کو نقصان پہنچا سامان نالے میں جا گرہ واقعی کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی بوم ڈسپوزل سکوٹ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں بارودی مواد کے ذرات نہیں ملے جائے وقواہ کو کلیئر کر دیا گیا ہے دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلابی صورتحال بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ترجمان پی ڈی اے میں کا کہنا ہے کہ بادشوں کے باعث دریائے ستلج میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پانی کا بہاو ایک لاکھ بائیس ہزار کیسے تک پہنچ گیا ہے سیلاب دوبارہ اونچے درجے کا ہو گیا دریائے ستلج میں ویہاری کے مقام پر سیلابی رہے سے ستتر دیہات زیریاب آگئے دریائے بیل کی متعدد بستیوں بہاول پر بہاول لگر لودھرہ میں بھی درجنوں دیہات ڈوب گئے ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلے مکانات زیریاب دریائے بیل کی متعدد بستیوں کے بند اور پشتے بہ گئے درجنوں یونین کانسلوں میں محکمہ تعلیم نے سکول بند کر دیئے نگراہ وزیراعالہ پنجاب موسی نقوی کی اوکارہ آمد اٹاری کے قریب سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا دریائے ستلج میں پانی کے صورتحال کا جائزہ لیا سیلاب متاثرین کے لیے قائم ریلیف کیمپ کا دورہ کیا متاثرین سے ملاقات کی متاثرہ خاندانوں کو دلاسہ دیا اور ہر ممکن مدد کی یقین دھیانی کرائی ریسکیوین ریلیف آپریشن میں مصروف امنی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ان کی کارکردگی پر شاباش دی نگراہ وزیراعالہ نوارہ حق کاکڑکا کہنا ہے کہ پنجرہ پل کی تعمیر نو کے لیے مطالقہ اداروں کو احکامات جاری کر دیئے ہیں بہت جلد بلجستان کے عوام کا یہ دیورینہ مسئلہ حل ہو جائے گا گدشتہ روز جنیز نے سیلاب سے متاثرہ پنجرہ پل کی دوبارہ تعمیر کے لیے بلجستان کے مقام یہ گھلوکار کی انہوں کی انداز میں اپیل نشر کی تھی پاکستان کے نصیم شاہ افغانستان کے فضل حق فاروقی ہی نہیں بلکہ پوری ٹیم کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے میچ کے آخری اوور میں اس بار دو چوکے لگا کر پاکستان کو ایک وکٹ سے فتح دلا دی افغانستان نے پانچ وکٹ پر تین سو رنز بنائے رحمان اللہ گربز نے ایک سو اکیاون رنز کیننگز کھیلی حدف کے تاقب میں امام الحق نے اکانوے بابر آزم نے ترپن اور شاداب خان نے اٹھالیس رنز بنائے لیکن نصیم شاہ کے آخری اوور میں دو چوکے سب پر بازی لے گئے پاکستان نے تین میچز کی سیریس میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری بھی حاصل کر لی میدان کے بعد ڈریسنگ روم میں بھی خوب جشن منایا انٹی بینک میں ڈالر کی قدر میں اٹھتر پیسے کا اضافہ ایک ڈالر تین سو ایک روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر تین سو چودہ روپے پر برقرار گدشتہ ایک ہفتے کے دوران انٹی بینک میں ڈالر کی قدر میں پانچ روپے بائیس پیسے کا اضافہ ہوا پاور سیکٹر میں سبسیڈیز ختم کریں گے پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے ٹیاریف ریٹ بڑھایا گیا ہے گیس سیکٹر میں بھی گردشی کرزہ کم کیا جائے گا ڈالر کا ریٹ کنٹرول نہیں کیا جائے گا ریٹ کا تائن مارکٹ خود کرے گی نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے آئیم ایف کو اگلی ریویو سے پہلے تمام شرائط پر مکمل عمل درامت کا یقین دلا دیا شمشاد اختر نے ورچول میٹنگ میں آئیم ایف حکام کو موہدی کی شرائط پر عمل درامت سے آگاہ کیا آئیم ایف نے موہدی پر سختی سے عمل درامت کا مطالبہ کر دیا بریش پاکستانی طالبہ کی جی سی ایس ای امتحان میں چونتیس مزامین میں ریکارڈ کامیابی سولہ برس کی مہنور چیما نے برطانیہ سمیں دنیا بھر میں نئی تاریخ رقم کر ڈالی اور لیڈلز کے امتحان میں دس مزامین سکول سے چوبیس مزامین پرائیوٹ امیدوار کے طور پر دیئے تمام مزامین میں اے سٹار گریڈ مہنور کا آئی کیو لیول ایلبرٹ آئین سٹائن سے بھی زیادہ ہے منسو آئی کیو ٹیسٹ میں مہنور کا سکور ایک سو اکسٹ رہا وہ زہانت کے رہا سے دنیا کے سر فہرست ایک فیصد افراد میں سے ہیں مہنور کے والدین اسمان چیما اور طیبہ چیما کا تعلق لاہور سے ہے فیملی سن دوہزار چھے میں برطانیہ منتقل ہوئی مہنور کی دلچسپی طب کے شعبے میں ہیں وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہیں سابق چیئرمن سینٹ رزا ربانی کا کہنا ہے کہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی بنانا آئین کی سکیم اور الیکشن ایٹ کے خلاف فرضی ہے نگرا حکومت اور کابینہ کمینڈر سے فروز مرا معاملات تک محدود ہے اس میں پارلمن کے منظور کردہ قوانین کا جائزہ شامل نہیں کمیٹی کو حال ہی میں پارلمن سے منظور شدہ قوانین کا جائزہ لینے کمینڈر دے کر عدلیہ کا کردار دے دیا گیا ہے بھارتی خلائے مشن چندریان کا چاند پر اتھرنا ایک اہم سائنسی کامیابی ہے بھارتی سائنسدان اور سپیس ریسرچ آگنائیزیشن تعریف کی مستحق ہے ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ کہا جہانس برگز میں بریکس کانفرنس کی پیشرفت سے پاکستان آگاہ ہے پاکستان نے بریکس بلوک میں شمولیت کے لیے کوئی درخواست نہیں دی امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات پر ترجمان کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں یا دیگر حکام سے غیر ملکی سفارتکاروں کی ملاقاتیں معمول کا معاملہ ہے اردو غزل کو عوامی مقبولیت سے ہم کنار کرنے والے شاعر کو یاد کرنے کا دن احمد فراز کو بچھڑے پندرہ برس پید گئے مگر ان کا پیغام آج بھی تازہ